ہے دعا لب پہ میرے شام و سہر یا اللہ خم رہے تیری عبادت ہی مصر یا اللہ سب کا معبود ہے تُو سب کا ہی مالک ہے خور و غلمہ ہوں کے ہوں جن و بشر یا اللہ میں گناہگار ہوں اقرار ہے جرموں کا مجھے ہے مگر تیری قریمی پہ نظر یا اللہ نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے عمر ہو تیری عطاعت میں بسر یا اللہ تیرے محبوب کے دربار کا سائل بن کر فضل پر تیرے رہے میری نظر یا اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک درخ جس سے ہو گیا پانی جاری کیسے ہوا یہ کرشمہ آئیے ایک اور ایمان افروز واقعہ ہم سب سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے جائیے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل سعیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبائیے اور لڈیفیکشن پر کلک کر دیں اسلام کی حق پاس سعیدہ ٹی وی کے ساتھ محبوب سبحانی قندیل نورانی غوص السقلین حضور غوص العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ گلان کے رہنے والے تھے آپ کا لقب موحی الدین ہے اور موحی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا یہ وہ وقت تھا جب لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمحان لے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی گھرانے کے ایک بیٹے کو بھیجا گیا اور وہ آپ تھے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور سیدنا غوص پاک رحمت اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کرنے کہیں جا رہے تھے تو اپنے مساہبین شاگردوں کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے نکلے چلتے جلتے آپ پہنچیں ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا جہاں کوئی عبادی بھی نہیں تھی اور جہاں کی زمین بنجر تھی یعنی جہاں کی زمین پر کوئی پیڑ اوگھی نہیں سکتا تھا پر وہاں صرف ایک درخت تھا وہ بھی سوکا ہوا بے جان وہ ایک بڑا پیپل کا درخت تھا جس کی جڑے زمین سے باہر تھی ایسا درخت آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا پر عجیب بات تو یہ تھی کہ اس سوکھے درخت کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے ان کے لباس بھی کچھ الگ ہی انداز کے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے خدا تُو نے ہمیشہ ہمیں پھل دیا ہے ہمیں کھانا دیا ہے پانی دیا ہے یہ ساری جگہ جو آج ویران ہیں بنجر زمین ہیں یہ سب ہری بھری تھی پر جب سے تُو ناراض ہوا ہے دیکھ یہ سب بھی تو جڑ گیا ہے وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے پھر ایک بڑے بڑے آدمی نے کہا چلو بھائی لوگو سر جھکاؤ سجدہ کرو تاکہ ہمارا دیفتہ ہم سے راضی ہو جائے آپ اور آپ کے ساتھ ہی یہ سب انوکھا منظر دیکھ بھی رہے تھے اور آپ تو ویسے ہی سب سمجھ گئے تھے ایک مساہب نے یعنی آپ کے ایک شاگرد نے کہا حضرت یہ لوگ اتنے عجیب سے کپڑے پہنے ہیں اور دیفتہ اس درخت کو کہہ رہے ہیں پھولیے سے تو مسلمان لگتے ہی نہیں نہ ہی دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے آپ نے کہا ہم اس کے بعد آو آگے بڑھے اور ان کے اس بزرگ سے پوچھنے لگے کون ہیں آپ لوگ اور آخر اس درخت سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ہم ہندو ہیں اور ہم اس درخت کو اپنا دیفتہ مانتے ہیں کئی سال پہلے یہ بہت ہرا بھرا تھا اس لیے کہ اس میں پھل بھی لگتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیر سے جو بھی مانگو وہ ہمیں ملتا تھا اور یہ آس پاس کا علاقہ جو دیکھ رہے ہو لگتا ہے نا کہ یہاں کوئی زندگی نہیں یہاں پہلے لوگ رہتے تھے چرین پرین تھے جانور بھی تھے یہاں پر اور گھنا جنگل تھا یہاں یہاں ہم رہتے تھے آبادی تھی خوشحالی تھی لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں پر کہر اور عذاب آ گیا ہمارا ہی دیفتہ ہم سے نراز ہوا اور یہ ساری جگہ سوک گئی بیران ہو گئی ہمارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں لیکن اب ہمارے پاس پانی کی کمی ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں کئی سالوں سے پانی نہیں ہیں ہم دور دراز کے علاقے میں جا کر پانی بھر کے لاتے تھے پر اب ہمارے لوگ تھک گئے ہیں بچے بیمار ہو گئے ہیں عورتیں کمزور ہو گئی ہیں جانور لاغر ہو رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں پھر ہم نے سوچا کہ ہمارا یہ درخ دیفتہ ہم سے نراز ہے تب ہی ایسا ہو رہا ہے سالوں سے ہمارے بڑے بڑھے اس درخ کو مقدس مانتے آئے ہیں اٹھاتے تھے یہ صرف سائے نہیں دیتا اور پھل نہیں دیتا یہ بہت کچھ ایسا دیتا ہے کہ جو صرف دیفتہ دیتے ہیں اس لئے تب سے ہم نے جان لیا کہ یہی ہمیں زندگی دینے والا زندگی کی خوشیہ دینے والا ہماری دکھوں کو مٹانے والا ہماری سب دعائیں سننے والا ہے اس لئے اسے ہماری بات بری لگی ہے تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں اور اسے منا رہے ہیں شاید یہ ہم پر رحم کر دیں آپ رحمت اللہ علی نے طویل گفتگو سنی اب آپ اس آدمی کے پاس آئے اس بڑے آدمی کے پاس آگر کہا یہ درخ جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے اس کے آگے سر جھکا رہے ہو یہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے ارے یہ تو خود مخلوق ہے مطلب اس کو خود کوئی بنانے والا ہے یہ تمہیں زندگی کیسے دے سکتا ہے سوچو کیا ایسا ممکن ہے آپ کی بات سن کر بڑھا غزبناک ہوا یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا خدا ہے یہ وہ درخت ہے جو ہم لوگوں کو بیماری سے نجات دلا کر شفایاب کرتا رہا ہے اس کے اندر سے نکلنے والا پانی امرے تھے اور آپ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ لوگ بہت غصہ ہونے لگے کہ ایک تو ہماری پوجہ کے بیچ آ کر ہمارے کام میں رکاورٹ ڈالتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ مقدس پیٹ ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا یہ تو سوک رہا ہے یہ تو ختم ہو رہا ہے تو کیا کسی کا رب ختم ہو سکتا ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے جس نے تمہیں جان دی ہے اس پیڑ کو جان دی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا یاد رکھو ختم ہونے والی چیز کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی اس لیے تم اس سے مانگو جو سب کچھ دینے والا ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا جو عزل سے ہے اور ابت تک رہے گا وہ کہنے لگا کون ہے وہ جو ہمیں دینے والا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے کہ یہی درق ہمیں پالتا ہے تو جو ہمیں پالتا ہے اسی کو اپنا خدا مانیں گے لیکن آپ فرمانے لگے یہ بات غلط ہے اس سے مانگو جو سب کو پالنے والا ہے لیکن ہم تو اسی سے مانگتے ہیں اسی کو مانتے ہیں وہ اپنی زد پر قائم تھے پھر آپ کہنے لگے اچھا ایک کام کرو کسی ایسے انسان سے کہو جو اس پیر سے بات کرے وہ بات کرے گا نا تو یہ درخت اس کی بات مان لے گا تو وہ بڑھا آدمی کہنے لگا ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہاں میں جو ان سب کا بڑا ہوں میں اتنی دیر سے عمل کر کے یہاں بیٹھا ہوں اور اس کو منا رہا ہوں میری بات تو نہیں سنتا ہے تو وہ انسان کون ہوگا جس کی بات یہ درخت مانے کا آپ فرمانے لگے اگر میں اس سے بات کرلوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا وہ کہنے لگے جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اس طرح آپ کو بھی مانیں گے اگر آپ نے ہمارے درخت کو منا لیا آپ مسکرائے اور فرمایا تو رکو مجھے ذرا نماز پڑھنے دو وہ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے آپ نے ان سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا رب کریم تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا تو یہاں ہے تو وہاں ہے تیرا وجود تو ہر جگہ ہے تو مقامے بھی ہے تو لا مقامے بھی ہے تیری کوئی سمت نہیں تو ہر جگہ موجود ہے اس درخت کو اگانے والا بھی تو ہے کھلانے والا بھی تو ہے اس پیپھل لانے والا بھی تو ہے اور پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے تیرے دین کی حیات کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے میں تُس سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لئے جس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمخلا ان کی آن نے جس کو اپنے مضبوط گندھوں پر اٹھایا اسلام کو ہمیشہ اوچھا رکھنا یا رب لوگوں کو شرک سے بچا لینا یہ اس درک سے مانگ رہے ہیں جو خود تجھ سے مانگتا ہے جو خود تیرے آگے سجدہ کرتا ہے یہ تیری مخلوق ہے لیکن انہوں نے اس کو خالق بنا دیا ہے اس کو تونے زندگی دی ہے تو سب کو زندگی دیتا ہے اور یہ پیڑ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے ہر چیز کو تونے انسان کے فائدے کے لئے بنایا ہے لیکن یہ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں یہ نہ سمجھیں یا اللہ ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے ان لوگوں کو بتا دے کہ تُو ہی ربِ رحیم ہے تُو ہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور تیرے سیوہ ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائیں تو اس سے ہم بھی مانگتے ہیں عطا کر دے ربِ رحیمان پھر آپ اٹھیں اور بزرگ سے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کر لی ہے گوھر سے دیکھو میں نے کس سے مانگا ہے اس رب سے جو ایک ہے جو واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا لیکن وہ سب کا خالق ہے وہ پاک ہے میں نے دیکھو اس سے دعا مانگی ہے اس سے مدد مانگی ہے اب اسی کا کرشمہ دیکھنا اس کے بعد آپ کے مبارک ہاتھ میں جو اسا تھا اسا مبارک اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا اس میں الہی پڑھتے ہوئے اس سوکھے بے جان ناکارہ درخ کے طرف اشارہ کیا اسا مبارک سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے وہ پجاری دیکھ رہے تھے یہ کیا جادو دیکھ لیا یعنی بغیر بات کیے بغیر بات چیت کر کے اس کو منائے بغیر صرف اشارے سے نور کی کرن پڑھتے ہی وہ درخ ایسا ہرہ برہ ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھلوں سے بہت سی ڈالیا لڑکنے لگی ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ سے پانی کی ایسی دھارہ بہنے لگی کہ لگ رہا تھا پانی کی ندی ہے جو اس درخ سے نکل رہی ہے صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی درخ سے جاری ہو گئی وہ تو یہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو سیراب ہو جاؤ جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئے جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ ہے اب وہ ہرا بھرا ہو گیا کھے تھلیان اگ گئے گھنا جنگل وہاں پر اگ گیا وہ کہنے لگے ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا لذیذ شیری پانی پیا ہی نہیں ہم نے تو کبھی اس طرف سے اس طرح پانی کی ندی نکلتے ہی نہیں دیکھی یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے آپ فرمانے لگے اے اللہ کے بندو اس بات کی کھوج میں نہ رہو کہاں سے آ رہا ہے ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے دینے والی وہ ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے جو اس درخت کا بھی رب ہے وہ کہنے لگے تو آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا آپ نے فرمایا وہ عبادت ہے وہ اصل عبادت ہے جو کہ کی جاتی ہے درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا اس کو منانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے جو اس درخت کو بنانے والا ہے اس کا خالق ہے اس کو بنانے والا ہے پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہو تعالیٰ کون ہے اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں اللہ کا کوئی شریک وہی نہیں سکتا تو پھر آپ کون ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو یہ اسا مبارک ہے اس سے کیسے یہ پانی نکلنے لگا اس درخت سے پانی کی ندی کیسے جاری ہو گئی یہ تو پورا علاقہ جلتھل ہو گیا ہے ایسا تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں نہ ہی کبھی ہمارے کسی بزرگ نے بتایا آپ نے فرمایا یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں میں اس کی عبادت کرتا ہوں میں اس کو پوچھتا ہوں اور اس نے اپنے حکم سے یہ پانی یہاں سے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے اے بندو سن لو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے اور یہ خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ اس کا رب اس کو چاہے کمال تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ربے کریم ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو میرے ساتھیوں یہاں پر کھڑے ہو کر اس درق سے مت کہو کہ ہمیں پانی دے ہماری پیاس کو بجھاتے ہمیں کھلا پلا اس کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کو ہرہ بھرہ رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کے اوپر سبزہ اگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کو پھلدار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کی جڑوں میں پانی پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس زمین کو سیراب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے ذرے ذرے کو بنانے والا بھی اللہ تعالی ہے تو تم یہاں وہاں نہ جاؤ کہاں وہاں نہ بھٹکو اس خالق سے رجوع کرو اس سے مانگو تمہیں وہ یہاں نہیں دیکھے گا وہ دلوں میں ہیں وہ شہرک سے بھی قریب ہے وہ نور ہے نور ہے وہ پھر آپ نے یہ مبارک آیت پڑھی وَنَّجْمُ وَشَّجَرُ وَيَسْجُدَان اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی اس عمل سے ان لوگوں کے دل میں بھی نور ہی نور بھر گیا اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے گم رہے تھے جن کے چہروں پر مایوسی تھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب کو مانتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھا دیں اس کے بعد آپ نے انہیں کلمہ پڑھا دیا وہ گاؤں والے لوگ آپ کی بات پر اس قدر خوش تھے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں بھی گئے اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں درویش ہیں اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا درخت پانی دے رہا ہے تو تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو پھر ان سب نے بھی اہد کیا کہ آج کے بعد ہم کسی چیز کی پوجہ نہیں کریں گے کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو ہم سب کا خالق ہے جو ہم سب کو بنانے والا ہے سبحان اللہ